کوششن نمبر نائن پارٹ سی اس میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ گلوکوز کے ایک سو اسی گرہم ہے اور سکروز کے تین سو بیالیس گرہم ہے ان دونوں میں جو مالیکیولز کی تعداد ہے وہ سیم ہے لیکن ان دونوں میں ایٹمز کی تعداد ڈیفرنٹ ہے کیسے جو گلوکوز ہوتا ہے اس کا فارمولا ہوتا ہے سی سکس ایچ ٹویلف او سکس اور اگر ہم اس میں گلوکوز کے مولز فائن کریں مولز کا فارمولا ہوتا ہے میس اوور مولر میس اس کا میس ایک سو اسی گرہم انہوں نے دے دیا ہے اس کا مولر میس بھی ایک سو اسی ہی نکلے گا تو آنسر آجے گا افوان اب اگر ہم سکروز کی بات کریں سکروز کا فارمولا ہوتا ہے سی ٹویلف ایچ ٹوینٹی ٹو او ایلیون اس کے اگر ہم مولز فائن کریں تو مولز جو ہے وہ ہوتا ہے میس اوور مولر میس اس کا میس انہوں نے تھری فورٹی ٹو دیا ہے اس کا مولر میس بھی تھری فورٹی ٹو ہی نکلے گا مولر میس کاربن کا بارہ ہوتا ہے کاربن ٹوٹل بارہ ہے بارہ سے ملٹی پلائے کروا دیا ہیٹو جن کا ون ہوتا ہے ٹوٹل ہیٹو جن بائیس ہے اکسیجن کا سولہ ہوتا ہے ٹوٹل اکسیجن الیون ہے ان کو ایڈ کریں گے ملٹیپلائے کروا کے تو 342 ہی آئے گا اس کا بھی ایک مول بنا اب گلوکوز میں نمبر آف مالیکیولز اگر فائن کریں نمبر آف مالیکیولز تو وہ ہوتا ہے مولز انٹو ایوگرڈو نمبر مول ون ہے ایوگرڈو نمبر 6.02 انٹو 10 پاور 23 سیمیدہ لی اگر اس میں ہم سکروز میں ہم نمبر آف مالیکیولز فائن کریں تو یہ بھی ہوتا ہے مولز انٹو ایوگرڈو نمبر مول اس کا بھی 1 ہے ایوگرڈو نمبر 6.02 انٹو 10 پاور 23 تو دیکھیں گلوکوز میں بھی نمبر اور سکروز میں بھی نمبر آف مالیکیولز سیم آئے ہیں نمبر آف ایٹمز کی اگر بات کریں نمبر آف ایٹمز ان گلوکوز تو گلوکوز کا جو فارمولہ ہے اس میں اگر ہم دیکھیں کاربن 6 ہے ہیٹوژن 12 ہے اکسیجن 6 ہے تو یہ اس کی جو ایٹومیسیٹی بنے گی وہ 24 بنے گی اس میں جو ایٹم کی تعداد ہے وہ 24 بنے گی اور اسی طریقے سے اگر ہم نمبر آف ایٹمز ان سکروز سکروز کی بات کریں تو اس میں کاربن 12 ہے ہیٹوژن جو ہے وہ 22 ہے اور اکسیجن گیا رہے ہیں 22 اور 12 34 35 45 ہو جائے گا ٹھیک ہے تو ادھر جتنے ایٹمز ہیں ان ایٹمز کی تعداد کو اگر ہم دیکھیں اور ادھر ایٹمز کی تعداد کو دیکھیں تو گلوکوز کے ایٹمز کم ہیں اور سکروز کے ایٹمز زیادہ ہیں تکوز